اگر آپ یوٹیوب پر کسی بھی ٹوپک کے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کے ویڈیوز پر ویوز نہیں آتے یا تو آپ کی ویڈیو رینک نہیں کرتی تو اس کے بھیائنڈ کیا وجہ ہوتی ہے اس کے بھیائنڈ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو تھم نیل ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا یا تو ایچڈی کولٹی میں نہیں ہوتا تو گائز آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ نہیں بتانے والا کہ بھئی آپ کس طرح سے اپنی ویڈیو کو رینک کر سکتے ہیں لیکن آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھئی آپ کس طرح سے اپنے تھم نیل کو ایچڈی کولٹی میں بنا سکتے ہیں اور اپنے تھم نیل کو کس طرح سے اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں اور گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سیمپل کے طور پر کچھ تھم نیل بنائے ہوئے ہیں آپ بھی اس طرح سے اپنے ویڈیوز کے لیے اٹریکٹیو تھم نیل بنا سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ اس طرح سے تھمنیل بنائیں دیکھیں ہر کسی کا الگ الگ ٹوپک ہوتا ہے جیسے کہ میرا واتس اپ کے ریلیٹڈ ٹوپک ہے تو میں واتس اپ کے ریلیٹڈی تھمنیل بناتا ہوں اگر آپ کا کوئی اور ٹوپک ہے آپ اسی ٹوپک کے ریلیٹڈ تھمنیل بنائیں گے لیکن میں جسٹ آپ کو آئیڈیاز دے سکتا ہوں اور میں آپ کو وہی میتھرڈ بتاؤں گا جس میتھرڈ سے میں تھمنیل کریئٹ کرتا ہوں تو چلیں بڑھتے ہیں ہمارے ٹوپک کی طرف تو دیکھیں یہاں بڑھنا گائز آپ کو کچھ اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن بوکس میں پروائیٹ کر دیا ہے وہاں سے جا کر ایزیلی آپ ان اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ جو اپلیکیشن ہیں آپ بہ آسانی سے پلی ایسٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پلی ایسٹور سے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی کیونکہ پلی ایسٹور پر آپ کو نیو ورژن دیکھنے کو مل جائیں گے جس پر تھمنیل بنانا بہتی ڈفیکل پڑ جاتا ہے تو چلیں سب سے پہلے گائز یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے جیسے ہی آپ یہ تمام اپلیکیشن سے ہماری ڈسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں دین یہاں پر آپ کو پکس آٹ سب سے پہلے اپلیکیشن کرنی ہے اوپن ٹھیک ہے گائز جیسے آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے دین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اولڈ ورژن ہے آپ کو یہی ورژن یوز کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی پلس کے آئیکن پر کلک کریں گے دین آپ کو سکرول کر کے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو کیریئٹ نیو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر سیمپل آپ کو تری ڈوٹس پر کلک کرنا ہے دین اگین آپ کو کرنا ہے نیو پر کلک جیسے ہی دوستو آپ نیو پر کلک کریں گے دین یہاں پر آپ کو کچھ سائز دیکھنے کو مل جائیں گی جیسٹ آپ کو تھوڑا سا سویپ اپ کرنا ہے سویپ اپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو انیس بیس بائے دس اسی کو کر لینا ہے سیلیکٹ اس کے بعد اس ایرو کے آئیکن پر کر لینا ہے کلک اوکے جی دین یہ جو سائز دینا وہ تھم نیل کی آ چکی ہے اب یہاں پر آپ کو ساری ایڈٹنگ کرنی ہے اور آپ کو اپنا ایچ ڈی تھم نیل کیریئٹ کر لینا ہے تو سب سے پہلے دوستو یہاں پر دیکھیں آپ کو کلرز پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو کوئی بھی ایک کلر چوز کر لینا ہے تو جیسے کہ یہاں پر میں کوئی بھی ایک جو ہے وہ کلر کر لیتا ہوں چوز آپ کو بھی جو اچھا کلر لگے وہ یہاں سے آپ کو چوز کر لینا ہے چلیں جی کلر چوز کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اس شیپ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو اس شیئر پر کر لینا ہے سیلیکٹ دین یہاں پر آپ کو فل پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو کر لینا ہے اوکے پر کلک دین آپ کو تھم نیل تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دینا ہے اس کے بعد جہاں پر بھی آپ کلر دینا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کلر دے سکتے ہیں جیسے کہ دوستو یہاں پر میں کلر دینا چاہتا ہوں اس جگہ پر اور آپ بھی اس طرح سے اس جگہ پر کلر کر سکتے ہیں جس جگہ میں آپ اپنے ویڈیو کا ٹائٹل لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم نے یہ جو کلر دے دیا اس کے بعد یہاں پر ہم سیکن کلر چوز کر لیتے ہیں چلیں جی یہاں پر ہم نہ ریڈ کلر چوز کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کلر کے ٹھیک نیچے ہی ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس کلر کو ٹھیک ہو گیا گائز اب یہاں پر نہ ہم تھرڈ کلر چوز کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم کوئی بھی ایک تھرڈ کلر کر لیتے ہیں چوز چلیں جی یہاں پر نہ ہم گرین کلر ہی چوز کر لیتے ہیں گرین کلر چوز کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا نیچے لگا لیتے ہیں اس جگہ پر چلیں جی یہاں پر ہم نے کلر ایٹ کر دیا ہے اب یہاں پر نہ آپ کو اس ایرو کی آئیکن پر کلی کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایڈٹ ایمیج پر کلی کر دینا ہے دین گیز یہاں پر آپ کو پکچر ایڈ کرنی ہے جو بھی پکچر آپ اپنے تھمنیل میں دینا چاہتے ہیں جیسے کہ سیمپل کی طور پر یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹس اپ کی جو پکچریں وہ پاس میں لگی ہوئی ہے آپ بھی اس طرح سے وارٹس اپ کی پکچر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ وارٹس اپ کے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں اگر آپ اونلائن ایرننگ فری بیلنس یا تو کسی اوٹوپک کے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں دین یہاں پر آپ کو اسی کی جو پکچریں وہ ایڈ کر دینی ہوگی تو چلیں جی یہاں پرنا ہم وارٹس اپ کی پکچر ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم کر لیتے ہیں ایڈ پکچر پر کلک تو جنب یہاں پرنا میں نے وارٹس اپ کا جو اسکرین چھوٹ ہے وہ ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد اس کی سائز تھوڑی سی ہم بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی سائز بڑھانے کے بعد یہاں پر ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا سیٹ اپ سیٹ اپ کرنے کے بعد سائیڈ بارڈ میں ہم کوئی اور کلر چوز کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم کرتے ہیں چک پر کلک اس کے بعد ہم کرتے ہیں ڈراپر کلک ڈراپر کلک کرنے کے بعد اگین ہم کرتے ہیں کلر پر کلک اس کے بعد دوسرے یہاں پر ہم کوئی اور کلر چوز کر لیتے ہیں چلیں جی یہاں پر نہ ہم نے یہ کلر چوز کر لیا تو تھوڑا سا ہم تھمنیل کو کر لیتے ہیں زوم زوم کرنے کے بعد یہاں پر اگین ہم اس شئر کو کر لیتے ہیں سلیکٹ ٹھیک ہے جی شئر کو سلیٹ کرنے کے بعد اب جہاں پر بھی آپ کو کلر ایٹ کرنا ہے یہاں پر آپ ایٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں سائیڈ بار میں ایٹ کر رہا ہوں آپ کو بھی کچھ اس طرح سے سائٹ بار میں کلر ایٹ کر دینا ہے تو چلیں جی اب یہاں پڑھنا ہم لیفٹ سائٹ پر کلر ایٹ کر دیتے ہیں کلر ایٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر دیکھیں آپ کا جو تھمنیل ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہے جیسٹ یہاں سے آپ کو تھمنیل کرنا ہے سیو اس کے بعد ہمیں دوسری اپلیکیشن کا یوز کرنا ہے چلیں جی یہاں پڑھنا ہم کر لیتے ہیں سیو اس تھمنیل کو یہ ہو گیا سیو اوکے گائز اب یہاں سے آپ کو جانا ہوگا بیگ اب یہاں پر آپ کو دوسری اپلیکیشن کا یوز کرنا ہے اور گائز یہاں پر آپ کو یاد رہی ہے جو دونوں اپلیکیشن سے آپ کو ہماری ڈسکرپشن سے ہی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کیونکہ یہ اولڈ ورجن میں یوز کر رہا ہوں آپ کو بھی جسٹ یہی اولڈ ورجن ہی یوز کرنے ہیں تو چلیں جناب یہاں پر جو ہمیں دوسری اپلیکیشن یوز کرنی ہے وہ ہے پکسل لیب جیسے ہی دوسر آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے دین اس اپلیکیشن کا جو انٹرفیس ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو سب سے پہلے کرنا ہے شیپ پر کلک جیسے ہی دوسر آپ شیپ پر کلک کریں گے دین یہاں پر آپ کو ایمیج سائز پر کلک کرنا ہے دین گائز یہاں پر آپ کو کسٹم پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یوٹیوب تھامنیل پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد کرنا ہے اوکے پر کلک then guys یہاں پر آپ کو 3 dots پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو use image from gallery پر کلک کرنا ہے then یہاں سے آپ کو وہ thumbnail چوز کرنا ہے جو ہم نے pix art application سے save کیا ہے تو چلیں جی یہاں پر نہ اس thumbnail کو ہم کر لیتے ہیں چوز اور یہاں پر ہم ٹک کے icon پر کر لیتے ہیں then یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو thumbnail ہے وہ almost یہاں پر آ چکا ہے اب یہاں پر آپ کو تھوڑی سی editing کرنی ہے مطلب کہ یہاں پر نہ آپ کو کچھ لکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ icons وغیرہ aid کرنے ہیں تو چلیں سب سے پہلے یہاں پر ہم کچھ لکھ لیتے ہیں اس کے لئے دوستو یہاں پر آپ کو plus کے icon پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو text پر کلک کرتینا ہے then یہاں پر آپ کو اپنا title لکھنا ہے جو بھی title آپ دینا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں دے رہا ہوں Brazil ٹھیک ہے guys آپ کو بھی کچھ اس طرح سے thumbnail create کرنا ہے تو guys یہاں پر نہ میں آپ کو just idea دے رہا ہوں اور ابھی اس طرح سے اس سے بھی best آپ thumbnail بنا سکتے ہیں ان method کو use کر کے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم نے type کر لیا gate free plus 55 Brazil ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں ok پر کلک then guys یہاں پر آپ کو text choose کرنا ہے then text choose آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں simple آپ کو font پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو آ جانا ہے font میں جیسے آپ font پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر جو بھی آپ کا favorite font ہے وہ یہاں پر آپ choose کر سکتے ہیں تو چلیں یہاں سے ہم کوئی بھی ایک font choose کر لیتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا adjust کر لیتے ہیں اگر آپ text کی size increase کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ easily کر سکتے ہیں تو چلیں جی یہاں سے نا ہم نے size بھی increase کر لیے اور اب background میں ہم کچھ جو color ہے وہ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے یہاں سے آپ کو آ جانا ہے shadow میں shadow پر کلک کرنے کے بعد پر آپ کو enable پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو black color کرنا ہے choose آوکے olmaz اب یہاں پر آپ کو Again کرنا ہے plus کے icon پر کلک اور یہاں پر آپ کو تیکسٹ پر کلک کر دینا ہے دین یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں number 4 whatsapp اوپر ہم نے دیا gate free Brazil نیچے ہم دے رہے ہیں number 4 whatsapp اس کے بعد یہاں پر آپ کو کرنا ہے اوکے پر کلک اور اگین یہاں پر آپ کو فونٹ چوز کرنے ہیں وہی فونٹ چوز کرنا ہے جو ہم نے یہاں پر چوز کیا ہے تو چلیں جی یہاں پر ہم نے فونٹ بھی چوز کر لیا اور اب اس کو تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں ایڈجیسٹ چلیں جی اس کی سائز جو ہے ہم تھوڑی سی کم کر لیتے ہیں چلیں جی یہاں پر یہ اوکے ہو گیا ہم نے یہاں پر لکھ لیا گیٹ فری برازیل نمبر فور واتس اپ ٹھیک ہو گیا اب گائز نیچے جو کلر ہے یہاں پر ہم لکھیں گے لائف پروف ان ویڈیو دینہ ہم کریں گے اوکے پر کلک اس کے بعد یہاں سے ہم فونٹ چوز کر لیتے ہیں تو چلیں جی یہ ہم نے فونٹ چوز کر لیے اور اب اس کی جو سائز ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں فیکس چلیں یہاں پر ہم سائز تھوڑی سی برا لیتے ہیں تاکہ یہ فیکس یہاں پر ہو جائے چلیں جی ہمارا جو تھمنیلے وہ آل موسٹ ریڈی ہے لیکن یہاں پر ہمیں کچھ آئیکن ایڈ کرنے ہوگے اس کے لئے ہم اگین کرتے ہیں پلس کے آئیکن پر کلک اور یہاں پر ہم کرتے ہیں فروم گیلری پر کلک دین یہاں سے ہم لوگو چوز کر لیتے ہیں برازیل کا برازیل کا لوگو چوز کرنے کے بعد اس کی جو سائز ہم تھوڑی سی کم کر لیتے ہیں چلیں جی اس کی جو سائز ہم تھوڑی سی کم کر لیتے ہیں تاکہ اس جگہ پر یہ فکس آ جائے تو چلیں یہاں پر ہم اگین کرتے ہیں پلس کے آئیکن پر کلک فرام گیلری پر کلک دین یہاں سے ہم وارس اپ کا جو آئیکنیں وہ ہم چوز کر لیتے ہیں چلیں جی یہاں پر ہم نے وارس اپ کا جو آئیکنیں وہ چوز کر لیا ہے اس کی جو سائز ہے وہ ہم تھوڑی سی کم کر لیتے ہیں اور اس جگہ پر ہم کر لیتے ہیں فکس ہم اگین کرتے ہیں پلس کے آئیکن پر کلک from gallery پر click then یہاں سے ہم arrow choose کر لیتے ہیں arrow choose کرنے کے بعد یہاں پر نا اس کو تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں adjust اس کے بعد اس کی size ہم کم کر لیتے ہیں تو چلیں گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو thumbnail ہے وہ ready ہو چکا ہے ویڈیو میں use کرنے کے لیے تو یہاں پر ہم save as image پر click کرتے ہیں then یہاں پر ہم save to gallery پر click کر دیتے ہیں then گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو thumbnail ہے وہ یہاں پر HD quality میں ہم نے بنا لیا ہے اب اس thumbnail کو ہم اپنی ویڈیو میں بڑی ہی آسانی کے ساتھ use کر سکتے ہیں اور گائز یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بہت سارے دوستوں کی یہ request آ رہی تھی کہ بھئی آپ اپنی ویڈیوز کے لیے کس طرح سے thumbnail create کرتے ہیں اس پر آپ کو یہ ویڈیو بنائے تاکہ ہم بھی اس طرح سے HD quality میں thumbnail بنا پائیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسنائی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسنائی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں چنل پر نہیں تو چنل کو سبسکرائب کریں تو چلیں اب ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ